حضرت تھانوی نے کیوں لکھا میں نے کہا تو نے لکھا کہا نا میں نے کہا میں نے لکھا تو کہا نا میں نے کس نے لکھا تو کہا تھا حضرت تھانوی نے وہ اپنا جواب دیں گے تو پائے کو فکر کرتا ہے ارے اللہ قیامت میں میرے کو پوچھے گا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا تھا آپ کو پوچھے گا ارے بولو سب ساتھ میں بولو پوچھے گا اللہ ارے پوچھے گا اللہ قیامت میں مجھے کسی کے بارے میں پوچھے گا اللہ قیامت میں آپ کو کسی کے بارے میں پوچھے گا ارے قرآن کہتا قرآن کہتا قرآن کریم کہتا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو کہتا نا میرے کو تو یہ بتا حضرت تھانوی نے ایسا کیوں لکھا ارے اللہ کا بندہ تو کیا کرتا وہ بتا آت تک تیرے چہرے پہ داڑی نہیں آئی تیرے پاس پانچ وقتی نمازیں نہیں آئیں تیری بیوی کے چہرے پر پردہ نہیں آیا تیری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر نہیں ہوئی تیرے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی چلتا ہزاروں کا کرزہ باقی تو نہیں چکا تھا اور کیبل لائن کا پیسہ بڑھتا اے کیبل لائن کا پیسہ ہے اور کرزے کا پیسہ چکانے کا اور کیا کرے گا مانو مگر کرزہ والا جائے گا پانچ سو روپیہ تو لیا تھا چار ہفتے ہو گئے دیتا نہیں تو بولا تھا دو دن میں دوں گا اے جا میں کھانے والا نہیں میرا باپ بھی نہیں کھائے گا آئے گا تو دوں گا نہیں تو ماف یہ شریعت ہے ہماری لوگوں کا پیسہ دبا دے بہن کا حق دبا دے ماں کو گھالی دے دے بیوی کے چہرے سے پردہ اٹھا دے گھر میں ٹی وی لے کرا پیجامہ ٹکنوں کے نیچے رکھ چہرے سے داری اڑا دے اور کہا ہو جو ہوگا ہوگا یہ میرے دوستو یہ شریعت ہے ارے بولو نا یہ شریعت ہے یہ مزاک اڑ رہی میرے دوستو یہ تمہارے چہرے دیکھو یہ شریعت کا کھلا بکھلا اوپن مزاک آپ لوگ اڑا رہے ہیں میرے دوستو یہ کتنے بیٹھے اوہ اتنا لمبا چوڑا مجمع لیکن میرے دوستو اگر میں قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا اس میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مولانا انجم صاحب آج فجر کی نماز نہیں پڑی ہوگی میں صحیح کہتا ہوں میرے دوستو آج فجر کی نماز نہیں پڑی ہوگی اور اگر میں اس کو کہوں گا تو نے فجر نہیں پڑا تو کہاں گا مولانا اس میں کیا ہو گیا پندرہ دن ہو گیا میں نہیں پڑا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اکثر بول دوں نا بس اتنا بول دوں نا یہ حدیث سن لو یہ علماء سے پوچھو حدیث ہے نا مشکات شریف میں ہے اس کا میں آسان ایکزامپل بتاؤ فجر کی نماز چھوڑ گئی بھئی سوڑی جر کے لئے سوچو ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی صوبہ سات بجے آٹھ بجے آنکھ کھلی آنکھ کھلی کے گھبرا گیا اوہ میری نماز میری نماز ارے آلانم بچی کیوں نہیں بیوی کو تو اٹھائی کیوں نہیں بچے کو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارے میری فجر چلی گئی ارے لاؤ وضو کرو مسلح لاؤ ارے میری فجر چلی گئی جب وہ ایسا تڑپتا نا اللہ آسمان پہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو زندگی بھر کی فجر اس نے پڑھ لیا کیوں اس لئے کہ جو غلط ہی ہوئی اس پہ یہ تڑپ گیا تو ہم نے تو پوری زندگی کی فجر لکھ ڈالی اور میرے دوستو آپ لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی تو صوبہ اٹھا آٹھ بجے ہاں کہا ہے بھائی چائی کہا ہے چائی چائی آگئی ناشتہ آگیا چل دکان چابیلا موٹر سائیکل اے لیا چلا دکان پہ بیٹھ گیا اور پھر کہتا اے مولانا تعویز دے نا منڈی کا جھمانہ ہے تو صوبہ جو فجر کی ڈنڈی مارا وہ ہاں اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا کوئی گناہ کرے سنو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گناہ کرے جیسے فجر نہیں پڑی گناہ چہرے پہ داڑی نہیں بولو نا چہرے پہ داڑی نہیں گناہ فجر نہیں پڑا گناہ ہماری عورتوں نے چہرے پر پردہ نہیں رکھا گناہ اے بولو نا گناہ گر میں ٹی وی رکھا گناہ پیجاما ٹکنوں کے نیچے گناہ اور احساس کچھ بھی نہیں فجر نہیں پڑا کیا ہوگا داڑی نہیں ہم لوگوں کا تو یہ جواب بہت اچھا ہے داڑی نہیں کیا ہوگیا نماز تو پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہے کہا زوہر اسر مگری بی شاہ فجر ہوگیا یوں میرے بچے دوسروں کے گر میں جاوے تو ٹی وی نہیں رکھوں میرے بچے دوسروں کے گر میں جاوے تو گر میں ٹی وی نہیں رکھوں کل تیری بی بی دی دوسرے کے گر میں جائے گی تو sیدھی بات ہے نے بھائی ہستے ہستے لیکن سمجھتے سمجھتے اٹھو گے اٹھو گے نا آج ایک عجیب حافظ مروض دین صاحب کچھ بھی بولو نا کیا ہو گیا ارے تری پیجاما ٹکنوں کے نیچے امنسپالٹی والے تو بہت خوش ہے کہ راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی نے قبول کر لیے ویڈاوٹ تنخواہ ویڈاوٹ سیلری صحیح کہ نہیں میرے دوستوں لیکن ابھی مولی ایوب صاحب کیا معاملہ ہے معلوم ہے ایک عجیب ہو گریب باتا کیا ہو گیا ایک ہی جواب اور میرے دوستوں شریعت کو مورتے مورتے توڑتے بھائی داری رکھنا ہے ایک مشت بولو داری کتنی رکھنا ہے ارے بولو علماء کرم صحیح بہر رہا ہوں ایک مشت مجھے ایک انگلینڈ میں بھائی ملا اتنی داری اور مجھے کہتا ہے مولانا you give bayaan see my beard یعنی میری داری دیکھو میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تُوڑے داری رکھا لیکن میں جب دوسرے سال گیا تب بھی اتنی داری اس کی تو مجھے ملاقع کیا میں نے کہا where is your beard میں نے کہا تیری داری کھا ہے ایک سال ہو گیا اتنی کی اتنی تو کہتا ہے یہ کیا ہے نا میں نے کہا یہ یہ تھوڑی داری ہے ایک مشت داری ہونا چاہیے تو کہتا ہے نا مولانا only sign of Islam is beard this is a sign of Islam یہ تو اسلام کی نشانی ہے بس ہو گیا میں نے کہا قرآن تیرے اببہ کے گھر میں جبریل لے کے آیا تھا تیرے باپ کے گھر میں قرآن اترا تھا کہ اتنا رکھا تو ہو گیا ارے میرے نبی نے جو کہا ہم محمدی ہیں کہو سینہ ٹھوکر کہو ہم محمدی ہیں ہمارے نبی نے جو کہا اس سے ایک دھاگہ آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے ایک چیز ہم پیچھے نہیں ہرتیں گے یہ محمدی ہے کہو بے شک ارے محمدی اسی کا نام ہے اگر کوئی اتنی بڑی دھاڑی رکھے ہم کہیں گے حرام ہے یہ دھاڑی نہیں یہ تو دھاڑا یہ حرام ہے کیوں اسے کہ میرے نبی نے یہاں تک مکروح حرام لکھا اور کوئی پٹی رکھے وہ بھی ہم کہا جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہماری قسوٹی ہے ہم محمدی ہیں ارے کہو ہم ہم جماعتوں میں نہیں جاتے جماعت is a part of Islam ہم جماعتوں میں نہیں جاتے جماعت is a part of Islam ہم محمدی ہیں it is a total Islam انگریزی سمجھتے ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے مہانا عبداللہ کیا نعرہ لگا انگریزی نہیں آتی بھی جارے کو ارے ہم جماعتوں میں نہیں جاتے وہ Islam کا حصہ ہے ہم محمدی ہیں جو سر سے لے کر پاؤ تک Islam ہی Islam ہے بھئی سب محمدی بنیں گے نہیں انشاءاللہ بھئی سب محمدی بنیں گے انشاءاللہ بس ختم اب یہ بھائی بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے تائم پورا ہو گیا ہوگا ہے بھائی دو دیڑ بچ گئے بھائی میرے کو تو پھر جانا ہے بہت دور جانا آپ لوگ تو ابھی جا کے سو جاؤ گے کوئی پوچھے گا بھی نہیں مولانا پہنچا کے نہیں پہنچا بروڑا والے لنگ سب میرے دوستو یہ تو ایسی منزیریں سب راستے میں بی بی کو دیکھ کے سب میرے کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے ہم کو کہا نا یا کودپورا کا ایک جوان ملا تھا بھی درشنگر میں کہتا مولانا میری گاڑی میں آپ کو چھوڑوں گا میری گاڑی میں بیٹھنا میں نے کہا کہاں تک چھوڑے گا تک آدرشنگر میں نے کہا وہاں تیری بیوی تو تو سٹوپ پھر مولانا جا مر ہم کو کیا لندہ سن آ جانا خیر میرے پیارو آپ فکر کرو نہ کرو سب حفاظت کرنے والا کون ہم نے تو پیرانے پیر کہ وہ جملے شروع میں کہے حفاظت کرنے والا کون لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا میرے پیارو ایک بھیک مانگ رہا ہوں بخاری بن کے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ کے واسنے مجھے یہ بھیک دے دو بھائی ارے بولو کون کون دے گا بھیک دے گا یہ بخاری کو کون بھیک دے گا بھائی ہاتھ اوپر کرو یہ فقیر آپ کے سامنے بھائی ذرا ہاتھ جم کے اوپر کرو نہ جم کے اوپر کرو تاکہ میں مانگ لوں جو مانگنا ہے مجھے بھائی مانگوں میں بھائی شروع کرو مانگنا کہہ دو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ میری نماز قضاء نہیں ہوگی قضاء نہیں ہوگی ہاتھ نیچے رکھو ماشاءاللہ مجھے یقین وعدہ پورا ہمارا فریض بھائی ہم کو دعوت دینے کے لئے کہاں فریض بھائی کام بیٹھے بھائی بڑا جلالی بڑا گھسے بھائی مجھے دعوت دینے آیا تو میرے اوپر بھی بہت گھسے گھسے ہو گیا تھا میں تو دیکھتا ہی رہا اس کا چہرہ یہ تو بلکل گرم ہوتا سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ بن جاوے لیکن میں نے اس کو کہا آؤں گا آج ویسے کانون کے اعتبار سے تاریخ تھی بروڑا کی اوہ نور الدین میرا ساتھ دے آج تاریخ کس کی تھی بروڑا کی تھی لیکن یہ فریض بھائی جو ہے نا کہاں مولانا ہوگا تو یہی کڑی میں ہوگا نہیں تو تیری کڑی مضبوط کر دوں گا خیر میں نے بھی بھائی ہم لوگ بھی ایسے تھوڑی ہے میں نے کہا تھا کبھی مولوی کو چھینڈنا نہیں ہے کبھی نہیں چھوڑے گا صحیح کی نہیں میں نے کہا کہ ایک بات برابر پکھی فریض بھائی کو اللہ اور لے جانے والا بھی کون اللہ میرا زندگی دینے والا اللہ موت دینے والا جب موت کا وقت ہوگا اللہ بلائے گا بس دعا کرو اللہ ایک ایسا بریج بناوے ایک حبیب سے دوسرے محبیبی تک پہنچ جاوے لیکن میں نے فریض بھائی کو کہا اور سب کے سامنے کہتا ہوں پھر فریض بھائی کہا تھا کہاں میں نے کہا تھا آؤں گا میرا کام ہو گیا اب تیرا کام پچھوکی نماز پڑھنا بھائی فریض بھائی صرف زور سے کہہ دو انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ سب کہہ دو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ چلو بھائی وہ درود پاک آ چکا ہے لیکن میں پہلے سے کہتا ہوں یہ درود پاک پانسو سے کچھ کم ہے اور ایک تو یہ میرے ہاتھ میں ہے